آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبب کا جو سورہ انام کی آیت نمبر آیت ایک سو کیارہ سے ایک سو سو رہ تک ہے اور اس کے اندر جو پہلے آپ نے سورہ انامہ کو پتا ہے اس کے نام آخر میں ہم آج ہے وہ اس کی سمیلے ورڈشیٹس ہیں جو آپ کو دکھائی جائیں گے اور آپ کے رقمے بھی اپلوڈ کر دی جائیں گی وہ آپ اچھی درم کو پڑھ لی جائیں گے اس کا خلاصہ بھی ہے اور اس کے لئے کچھ مذہبین اور کچھ سوالت میں واقع کی رہے ہیں جو آپ کو آیات کو سمجھ دیں گے یہ تو معامل سالت ہوں گے آخری آئیت آپ نے پڑھی تھی جو ساتھویں پارے کی آخری ہے کیونکہ سورہ انام جا وہ ساتھویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور آٹھویں کے درمیان میں جاتا ہے اللہ تعالی نے یہاں فرمائے تھا کہ ہم پھیر دیں گے جس طرح یہ پہلے ہی معادلہ ہے نظر ہوں کی دبیانی میں اپنی سرکشی میں یاد دے ہو کر ملتے رہیں گے حیرام رہیں گے سمجھ دیں گے اب آٹھویں پارا شروع ہوتا ہے اور اس کا جانب پڑھ سے پہلے آپ کو انسان جو ہے وہ محسوسات کا قائل ہے جس میں میٹنی ریلزم کیا تھی انسان ہونا میٹنی ریلزم کیا تھی سامنے نظر آئے پھر ہونا آہ زیادہ اس کے لئے اٹریکٹیب ہوتا ملکہ سال اٹریکشن ہی ہوتی مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو مہینے کے بعد تنخواہ دیتا ہے اور آپ کو ڈال ڈالے ڈیلے ڈیلے دو تغیراتے ہیں کامی تغیرات میں تو آپ بڑے شوف سے کام کرتے ہیں اور انگلے مینے پھر ایک میٹیریل چیز ہے اور میٹیریل چیز میٹیریل چیزوں کو جنب دیتی ہے پھر آپ اپنی تنخواہ استعمال کر کے آپ نے اسی لے کر آتے ہیں لے کر آتے ہیں کانا لے کر آتے ہیں لیکن آپ بھی یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے ہے کہ آپ نے صبح و فجر کی دو رکھتے پڑھنی ہے وہ جو فجر کی دو رکھتے سنتے ہیں وہ نیا اور اس پر جو کچھ اس سے بہتر اس سے زیادہ قیمتی ہے تو اس پر کس طرح عمل ہوگا کیونکہ وہ قیمتی چیز نظر نہیں آ رہی ہے ہاں جی کس پر عمل کرنا مشکل ہے دوسری چیز پر عمل کرنا مشکل ہے کیونکہ نظر نہیں آ رہی ہے جی بالکل نظر نہیں آ رہی ہے آپ انسان جا رہا وہ جلد باز ہے قرآنم جی کے حوال ہے فولیکل انسان وہ جھول ہے یہ کام تو کرتا ہی نہیں ہے تو کام کے بغیر چاہتا ہے تنخواہ مل جائے جلدی سے آپ نے دیکھا ہو تنخواہ لینے کے طرح میں ہمارے مہینہ اور طرح ہوتا ہے کام کرنے کے لیہا سے اور اس طرح ہمیں دفتروں میں کام کیا ہوا ہے دفتروں میں آنے کے لیہا سے گھڑی اور ہوتی ہے جانے کے لیہا سے اور ہوتی ہے جب آنا ہونا تو گھڑی ہم آدھا گھنڈہ لیٹ کر لیتے ہیں ابھی ساڑھے نو ہو گئے لیکن دفتر سے جب جانا ہو تو ہم گھڑی پیچھے گھر لیتے آگے گھر لیتے پہنچ تو بچ گئے اس کا مطلب ہے یہاں اللہ تعالی نے ہمارا ہمیں بتانے کو جشکی ہے کہ جو مشرقین ہیں یا جو کافر قسم کے لوگ ہیں یہ محسوسات پر یقین رکھتے ہیں جبکہ ایماندار یوں میں مل گئی تھا اس کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر آدمی بل گیٹس نہیں ہے یا وارن گفت نہیں ہے یا مکیش امبانی انڈیا والا نہیں ہے پر دنیا کا امیر ترین شخص روح ہے جس نے فجر کی دو رکھتے پڑ لیں اس کے بعد فجر کی دو رکھتے فرض ادا کر لیں یہ دنیا کا قیمتی اترین عطا لے کر آگیا ہے اور یہ جو ریٹرم ہے یہ اس کو قیامت پر دن مل جائے گی یہ ہمیں بھی اللہ ریٹرم دیتا ہے سکون کی شکل میں اتمنان کی شکل میں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ رزق ہمارے ہاں تو رزق کو محدود کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ رزق جو ہے وہ صرف پیسے کی فراوانی کا نام ہے یہ مال کی فراوانی کا نام ہے یہ پھر بہتر غلط بات ہے جس طرح سبجیکٹس کئی ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے اندر جس ایک سبجیکٹ ہے انسری میں ایک سبجیکٹ ہے اور سب کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے کیا کہ علی جی بتائیں جی یہ بات درست ہے جی درست ہے شیخ صاحب آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں آنکھو والا وہ بھی ڈاکٹر ہے دل والا وہ بھی ڈاکٹر ہے حالانکہ کلاسیف پیشن سب بھی ڈیفرنٹ آنکھو والا وہ دل کا آپریشن نہیں کر سکتا دل والا وہ آنکھو کو آپریشن نہیں کر سکتا رزق کے رزق کے حوالے سے یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہم دور کر لے رزق جو ہے اس کی کئی شکلیں اور یہ جو پیسہ ہے نا یہ اس کی گھٹیا شکل ہے سب سے ہلکی بھل کی شکل سب سے اصل شکل جو ہے نا جو رزق کی اعلی ترین شکلوں سے شکل گنی جاتی وہ ہے کہ آدمی کو دلی سکون آسل ہو جسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسل تھا یا آپ کے سیاہب آسل ہے اللہ وآلہ آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ آج ہمارے پاس دولت کی تو خراواہ نہیں ہے لیکن ہمیں دلی سکون آسل نہیں ہیں جی شکل مطلب جس کے پاس جوسٹی جیسے ہیں جس کے پاس زیادہ پیسہ سوری چیسے ہیں سنے نہیں کریں کریں بات آپ کو پر کردیں چیسے ہیں جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے اس کو بیماریاں بھی زیادہ ہیں اور بے سکونی بھی زیادہ ہے یہاں پر انہی میٹیریلسٹک لوگوں کی اپروچ کا اللہ نے ذکر کیا ہے اگر ہم نزلنا نازل کر دیتے ان پر فرشتے فرشتے بھی آ جاتے مردے ان سے باتے کرتے ہیں اب یہ حصی چیزیں ہیں فرشتے نظر آ جاتے ہیں اور موتا جو مردے ان سے باتے بھی کرتے ہیں وحشرنا علیہم اللہ شہین کو بھلا اور ہم ان کی نگاہوں کے سامنے تمام چیزوں کو لے آتے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے تھے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے اندر وہ حصی موجود رہی ہے ان کا جو مطالبہ ہے حصی موجود دے گا کہ ہمارے سامنے ملائکہ آ جائیں یا مردے گفتگو کریں یہ ہر چیز ہمارے سامنے ظاہر کر دی جائیں اور آپ کوئی بھی پتا ہے قرآن جیز میں یہ بھی کہا گیا ہے ہم تو اللہ تعالی کو سامنے دیکھیں گے پہلے پھر بھائی مان لائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات اقلی لیا سے بھی غلط ہے اقلی لیا سے تو غلط ہے یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو آئی جی ہے یہ بڑا افیسر پولیس کا اس کا وہ خود نہیں آتا بلکہ آپ کو ایک لیٹر آتا ہے ایشو ہوتا آپ کے نام سامن وارنڈ دا ایشو ہوتے ہیں عدالت کی طرف سے عدالت کا جج کبھی آپ کے گھر نہیں آتی یہ ایک بات اور وہ وارنڈ دیکھتے ہیں سمجھدار بندہ کہتا ہے یہ جج نہیں بھیجا ہوگا لہذا فوراں نا وہ اپنی وارنڈ میں لگ جاتا ہے وکیل کرو یہ کرو وہ کرو اور وارنڈ تعمیل کرو ورنہ جو پکڑ کے لے جائے گا تب اس لئے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جج صاحب خود آئے مجھے وارنڈ دیں وہ جج کے کسی گماشتے کو یا جج کے کسی ملازم کو یا گورنمنٹ کے کسی کاریمتے کو کافی سمجھتا ہے کہ یہ آگیا ہے مجھے ورنڈ دا جاری ہو گیا ہے اس کے لئے آسکاب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انسان کے کتنی اُلٹی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی سیکڑوں ہزاروں لاکھوں انگیزت نشانیہ دیکھنے کے بعد یہ چاہ رہا ہے کہ وہ نشانیہ نظر آئے دنیا کے اندر یہ اس کو پتہ ہے اللہ خود نظر آئے اور دنیا میں اس کو پتہ ہے کہ کئی چیزیں یہ بغیر دیکھے ہوئے مانتا ہے یہ ہوا کا قائل ہے بغیر دیکھے ہوئے یہ سگنلز کا قائل ہے بغیر دیکھے ہوئے یہ بلڈ ٹیسٹ کیوں کرواتا ہے اس کے تو یہ جرازیم کا قائل ہے بغیر دیکھے ہوئے تو صاحب زیر اللہ فرماتا ہے یہ ساری کٹ ہو جاتی ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر فرشتے بھی آ جاتے ان کے ساتھ بردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہر چیز وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتی قبروں سے اٹھ کر آ جاتے پیغمبر تو تب بھی یہ کیا کہتے یہ صاحب کہہ دیتے کہ یہ جادو ہے ہم نے اس کو نہیں تسلیم کرنا اس کا مطلب ہے کہ یہ کفار کس حد تک آگے پڑے ہو اور یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ نے خاتم اللہ علیہ قلوبی علیہ سمی علیہ وسلم آپ تمام لوگ اس پرستے سے گزرتے ہیں تئی دفعہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ نقاسی کا نظام بند ہو جاتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ پانی باہر کھڑا ہو گیا اور وہ کٹر میں نہیں جا رہا بتائیے اس کا حل کیا ہوتا ہے کیا حل ہوتا ہے جو اس کا سر پلمبر کو بلاتے ہیں اس کو کھلواتے ہیں کھلواتے ہیں اسی طرح آپ بوٹل لے لیں آپ بزار سے بوٹل لے کر آتے ہیں کسی سوفٹ رنگ کی کوک ہے پیپسی ہے جو بھی ہم پیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کے دکن کو کھولنا دکن کو کھولے بغیر سیل بند بوتل نہ آپ پی سکتے ہیں نہ میں پی سکتے ہیں حالانکہ اس کے اندر بوتل موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالی دلوں پر مہت لگا دے تو دل جو ہے نا یہ آزاد کی طرف چیزوں کو سپلائی کرنے کا آلہ ہے تو جب دل کے اندر اطاعت اور اطاعت کے جذبات پلی آیات تاخل ہی نہیں ہوں گی تو بتائیے آپ ہمارے ہاتھ ہمارے کان ہمارے جسم کے حصے وہ کس طرح اللہ کی اطاعت اور فرم دانے کی تک سکتے جب کہ ان کو ایچھے سے سپلائی نہیں آ رہی اور آپ یہ حصی چیزیں ضرور زیر میں رکھیں اور آج ہمیں بہت بہت ہوتے ہیں حصی چیزوں کو اپلائی کرنے کی اسلامی لحاظ سے آپ کا تو ایک بٹن اتار دیا جائے بلگ سے نکال دے آپ اسی کو تو اسی کام کرنا بند کر دیں گے کیا خیال ہے جی اس رہی ہے آپ اسری کا بٹن اتار دیں اسری کھنٹی پڑ جائے گی آپ کچن میں کھڑے ہو کر چولہ جلاتے ہیں چولے کی نوک کو بند کر دیں وہ آپ کھانا پکنا بند ہو جائے گئے تو سنکل سی باتیں تو لہٰذا قرآن اندر آنے کے لیے اصل بات یہ اللہ پر غیب اور ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے وہاں خوراک دی ماں کے پیٹ کے اندر وہاں مہینے کر رہا اس کے بعد میرے سامنے لوگ دوبارہ پھر ایک قبر میں جاتے ہیں ماں کے پیٹ کی طرح یہ وہاں مصورت کراتے ہیں یہ تمام نشانیاں کافی نہیں ہیں اللہ حرماتے ہیں ان کی جو ہے نا یہ سمام چیزیں یہ صرف اٹ کٹ ہو جاتی ہے اور یہ انکار کی ایک شکل ہے کہ یہ نئے سے نئے مطالبے کرتے ہیں وَلَاكِنَّاَكْسَرَهُمْ يَجَادُونَ اور ان میں سے اکثر جاہل ہیں یہاں بھی اکثریت کے لحاظ سے آپ جانتے ہیں اکثریت جو ہے وہ کیا ہے جاہل لوگوں کی ہیں اللہ حرماتے ہیں اکثریت نہیں جانتی وَلَاكِنَّاكْسَرَهُمْ نَازِ اللَّهِ اَشْكُرُونَ اکثریت وہ شکر بزار نہیں ہے اس کے مقابلے فرمایا وَلَاكِنَّاكْسَرَهُمْ يَنِعْبَادِ یہ شکور بہت کم میرے بندے ہیں جو شکر بزار ہیں آج اس آیت کی روشنی میں اور کئی اور آیات کی روشنی میں جو اکثریت کا نظام ہے یہ بھی باطل ثابت ہو جاتے ہیں جو آج ہمارے پاس اکثریت کا نظام ہے اور ہم اکثریت کے نظام کی وجہ سے آج آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کا اصلاف سے بڑا علمی ہے یہ کہ ہم سود والی آیات پہ نظر ثانی کروا رہے ہیں مجھے آپ یہ بتائیے سود یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ سود کو اللہ نے قرآن کے پہ حرام کیا ہے تو اختلافی مسئلہ ہے کہ بعض کہتے ہیں حرام ہیں بعض کہتے ہیں حلال ہیں ایسا مسئلہ ہے جی؟ نہیں شیخ مطرم یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے سب اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں سب اتفاق رکھتے ہیں اب سود کی آیات پہ نظر ثانی کی جائے جی تو وہ سود کے پر ہمارا کام نہیں ہو سکتے اس کا یہ مطلب مانا پڑے گا نہیں ڈیریکلی کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فران سے غلطی ہو گئی ہے یہ اللہ کے نقل علیہ السلام کیلئے غلطی موجود ہے کہ ہم اللہ کی فرمان کو نظر ثانی کے لیے بھیج رہے ہیں مخلوق کے پاس اور یہ کتنی بڑی توہین ہے کہ خالق کی آیات کو مخلوق کے پاس بھیجا جائے کہ وہ اس پر نظر ثانی کریں یہ اقل کے خلاف بھی ہے اور نقل کے خلاف نقل کی توہر مغاوت ہے یہ اقل کے بھی خلاف ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ اس کے فیصلے کو آپ سیشن کورٹ میں گھنے کیا اس میں خرابی ہے ساتھ سے بڑی خرابی ہے ساتھ سے بڑی کورٹ ہے اس کا فیصلہ سیشن کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا خالق کا بہت فیصلہ مخلوق کے پاس لے جانا یہ باترین شرکوں میں سے ایک شرک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے تاں فرمایا ہوا ہے اللہ کی قسم ہے یہ ایمان دار نہیں ہوتا جب تک ہر معاملے میں آپ کو فائنل آتھورٹی نہیں مانتے تو یہ بات ہے کہ اکثر لوگ کے ہیں جائل ہیں اکثریت لوگوں کی جائل ہیں اکثریت لوگوں کی ناشکری ہے اکثریت لوگوں کی اور آپ کو بتا ہے اللہ نے آج کل کے زمانے کی حبر دیتے گئے کہ فرمایا یہ کورا کرکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں لے کر جاتی ہیں کورا کرکٹ زیادہ بھی ہو جائے بہت زیادہ بھی ہو جائے اس کا نام خوشبور رکھ دیا جائے گا یہ کورا کرکٹ ہی رہے گا یہ جتنا مرضی زیادہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے خبیز کی کسرت گاند کی کسرت برے خیالات کی محول میں برے اثرات کی کسرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں خبیز خبیز ہی ہے چاہے جتنا مرضی زیادہ ہو جائے اور طیب طیب یہ ہے چاہے خوشبور کا ایک قطر نہیں کیوں نہ ہو آپ کو بتا ہے خوشبور کا ایک قطر آپ کے دماغ پر آپ کے جسم پر اور آپ کے پوری منٹل چیزوں پر اتنا خوشبور اثر ڈالتا ہے کہ آپ اس کا دادہ نہیں لگا سکتے خوشبور سونگتے ہی آپ لگتا ہے کہ آپ کے جسم پر سکون ہو گیا ہے اور گندگی کو سونگتے ہی آپ کو ایک عجیب قسم کی پریشانی اور ایک عجیب قسم کی ٹینچن کا حساس ہوتا ہے تو اکثریت کے لوگوں کو چھوڑے اور قرآن جی کی طرف خرجو کرے گی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں واقع ازالی کا جاننا اور اسی طرح ہم نے بنا دیئے لیکل ہی نبی ہر نبی کے لیے عدو ہم نے دشمن بنا دیئے شیاتین شیاتین کو انسانوں کو اور جینوں یعنی کہ اس کا مطلب ہے یہ شیاتین جو ہے وہ انسانوں میں بھی موجود ہے جینوں کے اندر میں اس کو کہتے ہیں آج کل کی زبان میں سہولتکار سہولتکار کیا ہے کہ جین جو ہے نا اس کی آپ سے دشمنی عزل سے ہے آپ کو پتا ہے اس نے کہا تھا جینوں کے سردان نے مجھے تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے مجھے آپ سے پیدا کیا ہے اور میں حاکدار ہوں تو مجھے خلافت دی جائے اللہ وعدہ اللہ شریف کے سامنے سجدہ کرنے زنکار کر دی ہے اللہ نے جب آدم علیہ السلام فرمایا تھا اب تم نیچے اتر جاؤ باز تمہارا باز کا دشمن ہو گئے یعنی کہ جو جین ہے وہ تمہارے دشمن ہو گئے سرکش اور تم ان کا دشمن ہو گئے تمہاری دشمنی جاری رہے گی اور ہر نبی ہر نبی اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا اور جو بھی آدمی اللہ کی طرف بلائے گا جو صاحب ظاہر ہے کہ شیطان انسانوں کے اندر بھی اور جینوں کے اندر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے سہولتکار بنیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ سہولتکاری ابھی بھی جاری ہے شیطان ہمارے دل کے اندر وحی کرتے ہیں اپنے ولیوں کو وحی کرتے ہیں پھر وہ ولی جو ہیں نا وہ مہاشرے میں چوری کو بدکاری کو زنا کو پی آئی آئی کو اریانی کو فہاشی کو اہم کرتے ہیں اس طرح ہمارے مہاشرے میں ہو رہا ہے تو ہر نبی کا دشمن کون ہے وہ شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہے اور جینوں میں سے بھی ہے اس کو آپ دوسری آئیت سے بھی فاضح کر سکتے ہیں جو اس میں ہے سورہ ناس سورہ ناس کی آخری آئیت کی آئیت سورہ ناس آخری سورت من الجنت ون ناس جی من الجنت ون ناس قول عوض بی ربی ناس ملیکن ناز الہی ناس من شرع الوسواس الخنات اللہ ذی یوہ سویزو فی صدور اللہ فرمایا ہے وہ شیطان وہ چیزیں نا لوگوں کی دلوں وصفیز دالتی ہیں کون ہے من الجنت ون ناس وہ جینوں میں سے بھی سیگنلز دیتے ہیں باز ہو ان میں سے باز باز انباز یعنی کہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو مدرہ پروٹوکال دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ تم نے محاجنے گندر اس طرح گنتگی کو فواشی کو بھی آتی باتا کہ ناہو پڑی قوام کرنے اور کیا کرتے ہیں زخروفل قولی گرورہ یہ باتوں کو نا چکنی چپڑی باتیں اور یہ آپ کو ایک ہوتا ہے خالص سونے کا سیٹ خالص سونا اور ایک ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں امیٹیشن یا آرٹیفیشل جیوری خاتون اگر کلاس میں موجود ہے وہ فرق کرنا بتا سکتی ہیں کہ خاتون کو علم موٹس پر ہے کہ آرٹیفیشل جیوری کیا ہوتی ہے اور اصل سونا کیا ہوتی ہے آرٹیفیشل جو ہوتی ہے وہ تو نگیلیں وغیرہ اس میں جڑے ہوتے ہیں پر وہ اس کی پائیداری کا کوئی سورٹی نہیں ہوتی لیکن جو گولڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمک رہا ہوتا ہے بھٹی وغیرہ ایسے جیسے وہ خالی سوکی آتا ہے اور اس طرح اس کی اندر پائیداری زیادہ ہوتی ہے اس کو زنگ وغیرہ نہیں لگتا جی جی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک داز لیتے ہیں وہ کسی قسم کی اس پر نا سونے کی طرح پانی چڑھا لیتے ہیں وہ پانی جیسے ہوتا رہے ہیں نیچے سے وہ تانبائی ہوتا ہے نیچے سے وہ نوخائی ہوتا ہے وہ جو زیور ہے تو آپ نے صرف پانی چڑھا لیے اس کا مطلب ہے شیطان جب وہی کرتا ہے تو پانی چڑھا لیتا ہے نیچے نیچے کیا ہوتی ہے گمراہی اوپر وہ ہدایت کا پانی چڑھا لیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ ہدایت ہے آج ہم نے بے آئی آئی اور اوڑی آئی اور لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے والے کو اور آپ نے آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو ہم نے کیا نام دے دی ایک لورڈ بنایا ہے کانفیڈنس بڑا کانفیڈنس ہے اس کا مطلب ہے یہ کانفیڈنس کے لیے بے آئی آئی نہیں چھپی ہوئی آپ نے اوپر سے اسے کانفیڈنس کہا ہے لیکن اس کی تیہ اتارے تو آپ کو نظر آئے گی یہ بے آئی آئی ہے اور یہ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے جی شکہ مطلب اور اسی طرح ہم نے بچوں کو بڑا بڑا ہے یہ بچہ بڑا بڑا ہے یہ خارت قسم کے کام کر لیتا ہے یہ ٹک ٹاک پر ہر چیز بنا لیتا ہے تو یہ اصل میں گمراہ ہی ہے حدایت نہیں ہے حدایت والا آدمی حیاء والا ہوتا ہے بے حیاء نہیں ہوتا ہے حدایت والا آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرمتاری کرنے والا ہوتا ہے لہذا یہ جو شیطان ہے اس نے آپ کو یاد ہوگا آدمی علیہ السلام وہ دو جملے بولے تھے سورہ عراف کے اندر موجود ہے یہ درست کا یا تو تم فرشتے بن جاؤگے یا اللہ تمہیں ہمیشہ کے لئے یہ زندگی عطا فرماتے گا اس بات کے نیچے بھی وہی بات ہے کہ اوپر سے بات کچھ اور ہے نیچے سے بات کچھ اور ہے اسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج گر جو خواہ تھی خاص طور پر یہ جو میرا جسم میری مرضی کے تحت کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ بات بلکل ویسے ہی ہے کہ نیچے گمراہی ہے اور اوپر تھیرخواہی کا ایک جذبہ چڑھا دیا جاتا ہے اور یہ شیعات شیعاتین جو ہمیں ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے تسلی یہ دی ہے کہ پرانے لوگوں کو پرانے نبیوں کو بھی ان کی بھی ادعوت کی گئی ان کی بھی دشمنی کی گئی شیعات شیعاتین نیکی انسانوں میں سے بھی دنوں میں سے بھی نیازہ پریشان نہ ہو تو یہ جو شیطان ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی وہی کا توڑ کرنے والا ہے اور ولو شاہ ربوں کا معافہ دوں اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے فضر ہوں تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور یہ ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں اور جو یہ افتراء اور یہ جو افتراء کا مطلب ہے جھوڑ باندھنا تو یہ جھوڑ باندھ رہے ہیں اس کے الزام تراشی کر رہے ہیں جو آپ کے ذمبے لئے الزام لگا رہے ہیں آپ کے صحابہ کو الزام لگا رہے ہیں آپ کے صحابہ کو پیپٹو کہتے ہیں آپ کو نمک اللہ شائر کہتے ہیں کذاب کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑی ہیں اور ولو شاہ ربوں کا معافہ اللہ کا مطلب وہی ہے کہ اللہ چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس طرح آپ امتحان گندر پیپر دے رہے ہوتے ہیں پیپر والے دن جب آپ کو پیپر ہوتے ہیں اور آپ کا ٹیچر آپ کو پیپر دیتے ہوئے دیکھتا ہے آپ کو پتا ہے اگر چاہے اگر وہ آپ کا ٹیچر چاہے تو آپ نے نورز مکال کر جس سے اس نے آپ کو کلاس میں پڑھایا ہے وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ بیٹا یہ آپ یہاں سے دیکھ کے سوال کر لیں بتائیے یہ بات درست ہوگی کہ وہ آپ کو پیپر والے دن یہ وہی والی بات ہے اللہ چاہے تو گناہ ترتے ہوئے آدمی کو مکر سکتا ہے مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے کیونکہ انسان کو ارادہ دیا ہوئے لہٰذا اللہ اس کو مکرتا نہیں ہے بلکچھ کو مولت دیتا ہے کہ یہ آپ نے آپ کو فرمایا فضل کو آپ کو چھوڑ دیجئے جو یہ افترہ کرتے ہیں کرتے ہیں باتیں فرمایا والی تسگار اور اس لیے بھی کہ مائل ہو جائے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ایسی جو مکرو فریو والی باتیں ہیں جو مکرو فریو والی تسگاری لئی ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے جو لوگ آخرت پر یقینی رکھتے والی یرزو ہو اور وہ اس کو پسند کر لیں یعنی کہ شیطانی وصفصے کا شکار وہی آدمی ہوتا ہے جس کے دل میں بیماری ہو جو آدمی سلیم طبیعت کا ہو اچھی طبیعت کا ہو اس کی آپ کو پتہ ہے کہ طبیعت وہ غلط کاموں پر ویسے ہی مائل نہیں ہوتی اور وہ غلط کام پڑی مجبوری میں انجام دیتا ہے اس کرنا پڑ بھی جائے جیسے رشوت ہے یا کوئی اور قسم کا نجائز کام ہے تو جو آدمی سلیم طبیعت کا ہو نیک طبیعت کا ہو وہ غلط کام کرتے ہیں بھی بڑی اپنے اوپر پاہر محسوس کرتا ہے اس طرح رکھا کہ نبی علیہ السلام امیت کو پڑھتی ہے کہ ایماندار شخص ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گناہ کرتے اس کے سار پہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے اور وہ جیسے ہی کناہ کرے گا تو سوپڑ جائے گا اور جو بدکار آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی آئی تو انسان اگر نیک ہو تو وہ برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کی حرام کرتا چیزوں کے قریب نہیں جاتا اور یہ آپ کو پتا ہے فیزیکلی یہ جو ہمارا دوسرا تقوی اور دوسری پریزگاری وہ ہمارے سب کے دل موجود ہے کہ ہم کبھی بھی ننگی تار کو آدمی لگاتے ہیں ہم کبھی بھی آ کے اندر چھلانگی لگاتے ہیں ہم کبھی بھی بلندی سے چھلانگی لگاتے ہیں میں پتہ ہے کس کا ریزرٹ کیا نہیں لے گا وہ کون چھلانگ لگاتا ہے جو پاغن اور دیوانہ ہو جائے یہاں پر بھی وہی اس کے طرف مائل ہوں گے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر میں آج دس رفعہ چھوڑ رہا ہوں یہ کرنا شروع ہو جائے جو یہ کرنے والے ہیں جس کے جو کام کرنے والے ہیں تو یہ حقیقت ہے اس حساب سے کہ دوگ آخرت کے بارے میں جو کہ یقین ہمارا کام ہوتا جا رہا ہے تو یہ باز اس آیت کے تحزین رکھیں کہ جب آخرت پر یقین کام ہوتا جاتا ہے تو اس کا نیتی ضروریہ نگتا ہے جب آدمی کو یقین ہو کہ میرا رہا ہے میرا حساب کرنے والا ہے اور آپ جانتے ہیں قرآن امجید کے اندر کئی نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور خاص طور پر اس نبی کا کیا نام ہے کہ جس کو ایک بہت خوبصورت عورت نے دعوت سے گناہ دی کمرے بند کر کے اس نے کہا معاذ اللہ کون سا نبی ہے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام اکیلے اور آپ کو بتا ہے تورا قانون ان کے ساتھ ہے کیونکہ اس زمانے میں اس طرح ہمارے ہاں فرسٹ لیڈی کا سہور ہے حضیر اعظم کی بیوی فرسٹ لیڈی کہلہ تھی ہے اور آپ کو بھی لیٹس پتا ہے کہ پاکستان میں بڑی قبریں عام ہیں فرسٹ لیڈی نے تنا کرچن کر لیے یہ کر لیے وہ کر لیا تو آپ کو بتا ہے فرسٹ لیڈی جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوگی ہے پرائم نیسٹر کے لیے عزیزہ مصر کی بیوی بہت پاورفل تھی اور عزیزہ مصر کی بیوی اسی نے سارے تروازے بند ہیں اور ساری گورنمنٹ کی گاڑییں وہ بہر کھڑی ہوئی ہیں اور خاتون اول جو قانون چلانے والی ہے وہی گناہ پر اکسا رہی ہے اور اس وقت مصر علیہ السلام نے اس کے تحت کہایا کہ میں تو اللہ سے ڈڑھتا ہوں اللہ کی پناہ بھی آتا ہوں اس لیے کہ انہیں آخرت پر یقین اور ان کی دعا ذرا ملاحظہ فرمائیں قرآن امجیب کے اندر وہ دعا جو کرتے ہیں نا فاطرست سماواتی والرز اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے تو اس طوا کا جو آخری حصہ ہے توفہ نہیں مسلموں والحکنی بھی سوال نہیں آنا مجھے مسلمان حالت میں فوج کرنا اور مجھے نیک نووں کے ساتھ ملانا جس کا مطلب ہے آخرت پر یقین آخرت پر ایمان یہ ایسا اہم جز ہے اس کے بغیر ایمان کی ہانٹی نہیں پکتی یہ اپنا فیزیکلی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سال کے طور پر آج کل موسم میں حبز کا اور حبز کے موسم میں کون سا مشروب جو ہے وہ بہت زیادہ پاپلر ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ سکنجبین کا پتا ہوگا جی شیخ مطلب سکنجبین کا اہم جز ہے لیمو اور لیمو اس میں نہ ڈالا جائے تو سکنجبین نہیں کہلائے گی ٹھیک ہے جی اور آپ کو بیٹھا پانی دیا جائے گا اسے کہیں سکنجبی کا ہے آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے اس میں لیمن نہیں ہے لیمن ڈالنے تو پھر اس کے بغیر ایمان نہ نہ ہو آدمی کے پاس نیک عمل وہ باقی نہیں رہتے بلکہ وہ نیک عمل آج ستا ہے تو اس نے جور پڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ قرآن شروع میں فروا دیا ہے اللہ دینا یوں منونا بلگئی بھی ویقیم واللہ دینا یوں منونا بیواغن دیل ایلیکا تو لہذا اس دور میں جو ہمارے پاس اس میں جو حصی مثالیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی تحقیق تھے آپ دیکھیں آپ اس وقت جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے دائیں پائیں آپ کے جوتے ہوں گے ایک رائٹ اور ایک لیفٹ جب بھی آپ باہر جائیں گے تو آپ دونوں پہن کے جائیں گے یا ایک پہن کے جائیں گے دونوں پہن کے جائیں گے تو آپ دیکھیں یہ جوڑا ہے پیر پیر تب ہی مزہ آتا ہے پیر کا جب وہ دونوں ساتھ ساتھ ہو آپ کی دنیا کا پیر آخرت ہے دنیا اللہ نے آپ کو دکھا دی ہے تو آپ ویٹ کر رہے ہیں آخرت کا وہ آخرت دوسرا پیر ہے اور آپ کو بتا ہے چونکہ دونوں پیر اس کی بنابت میں فرق ہے دائیں بائیں کی طرح نہیں ہوتا بائیں دائیں کی طرح نہیں ہوتا آپ اپنے بازوں کو دیکھ لیں اپنے پیروں کو دیکھ لیں جو چیزیں دنیا میں چلنی ہیں وہ بالکل ایسے گرمی اور سردی آپ اگر اس وقت لوگوں کے گھروں پہ جائیں تو آپ کو یہ ہیٹر جس سے گرمی پیدا ہوتی ہے سوری گیس کے ذریعے وہ کہاں نظر آئیں گے ہیٹر شیکسا ویسٹم سٹور میں پڑے ہوں گے اس طرح سٹور پڑے ہوں گے وہ کوئی کام نہیں ہے اس موسم میں اور اس وقت اس ہی کا کام اور آپ کو پتہ ہے یہ موسم بدلے گا یہ ایسی بیکار ہو جائیں گے بارہ باروے مہینے میں یاروے مہینے میں دسمبر جنوری کے مہینے میں ایسی بھی سور میں چلے جائیں گے اور پھر کیا نکل آئے گا پھر ایٹر نکل آئے گا تو قیامت والے دن بھی کیونکہ موسم تبدیل ہو چکا ہوگا لہٰذا مال دولت سفارش سونا چاندی یہ سارے بیکار ہو جائیں گے سارے سٹور پر رکھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ پوچھے گا ہاں جی آج کے دن کے لحاظ سے وہ چیز لاؤ جو آج کے دن کے موسم کے لحاظ سے ہوتے گا جو آج کے ٹیمپریچر کو آپ کو یہ بڑی سادہ مثال میں دے رہا ہوں اللہ کی تفیق سے یہ سارا نا ٹیمپریچر کو بیلنس کرنا ہوتا ہے آپ کو ہوتا سردیوں میں ٹیمپریچر آجاتا ہے مائنس ٹو، ٹری پر اس کو آپ نے لے جانا ہوتا ہے ٹیم، دس، مارہ، پندرہ، سولہ بار اس کے لئے ہیٹر کی ضرورت ہو اور گرمیوں کے اندر ٹیمپریچر چلا جاتا سنتالیس اٹھالیس پر اسے آپ نے لانا تھا پچیس چھبیس پر اور اس کے لئے آپ کو ٹیسی کی ضرورت ہے آپ نے یہ میری بات فالو کر لی ہے جی جی شکہ مطرم اب آپ بتائیں اس آدمی کی بیپ کوفی کا کیا عالم ہے کہ سنتالیس اٹھالیس ہیمٹی گریٹ پر وہ اپنے کمرے میں ہیٹر لگا لے بتائیں یہ ٹیمپریچر اوپر جائے گا ہی نیچے آئے گا تھوڑی دیر بعد ساٹھ ستر میں پہنچ جائے گا جی شکہ مطرم لہٰذا آج ہمیں آج ہمیں یقین کرنا ہے کہ یہ ساری باتیں قرائی کی طرف مائل کرنے والی اس آدمی کو مائل کرتی جس کا آخرت پر یقین نہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت پر یقین صحیح فرمائے اللہ فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر اب تغیی حقمن یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصلہ کرنے والا محلو جبکہ فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہ سالاتھ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریئر کیا تو کریئیئر کا کام ہے کہ وہ اسٹوکشنل دے بھی اہلِ کتاب ہے سارا بھی اہلِ کتاب ہے تو آپ ان میں سے کسی ایک ہو نا حکم تسلیم کر لیں اور اس کے مطابق فیصلہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حکم میرا فیصلہ کرنے والا اس صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے کونسی کتاب نازل کی وہو اللہ زی اور وہی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی تمہارے طرح مفصلاً تفصیل شدہ ہر چیز موجود ہے اس میں ہر چیز دویان ہے اس کے اندر سائنسی حدائق بھی موجود ہے اس میں اخلاقیات بھی موجود ہے اس میں حساب بھی موجود ہے اس میں وراست بھی موجود ہے اس میں آپ کو متمیٹکس ملے گا فیزکس بھی ملے گا کمیسٹری بھی ملے گی اس کے اندر آپ کو ایتھکس بھی ملے گی کوئی دنیا کی کتاب بلا شک و شبہ میں یہ نیوٹرل بات کہہ رہا ہوں گا ہے جانتاری کے ساتھ کوئی کتاب اللہ کی قسم یا قرآن میں مطابق اللہ اس کا اندر اللہ سمانہ ہوتاہ نے ہر چیز بیار کر دی حتیٰ کہ متمیٹکس اس کی جو فریکشنز ہے اس کے لئے نومنیٹر ہیں اس کے لئے نومنیٹر ہیں ون بائی ٹو ون بائی فور ون بائی ایٹ ون بائی فور یہ سارے قرآن میں بیار کر دی فرمایا وَاللَّذِينَ آتَئِنَا هُمُ الْكِتَابَ اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے جن کو ہم نے کتاب دی ہے اہلِ کتاب دیکھیں جو اہلِ کتاب ہیں یہ ہوتی اور ہیسائی ان کے بارے میں یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دی ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں اَنَّا هُمُ مُنَزَّلُونَ کہ یہ اللہ کی طرح سے نازل شدہ یہ قرآن امجی کیونکہ یہ قرآن امجید اس کے نبی کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے جس کو وہ تحریف کر کر کے ختم کرتے رہتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے اور ایک نبی ایسا ہے جس کی بارے میں بشارت دی گئی ہے تو اب آپ یہ بتائیں جو سٹورنٹس بات سن رہے ہیں اس میں ہم نے ایمان کی قیفیت کو سمجھ رہے ہیں اہلِ کتاب وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے مُنَزَّلُ شدہ ہے اس آیت کے تحت لیکن کیا وہ ایمان والے بن گئے ہیں کیا ان کا ایمان والا کھا جا سکتا ہے نہیں شیخ صاحب ایمان والے نہیں ہیں نہیں کہہ سکتے حالانکہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مُنَزَّلُ شدہ ہے اصل میں ایمان تین کی طرف سے بڑھتا ہے آپ کے دل کے انتر ایک قیفیت آجائے کہ اللہ کے سوا کوئی والد کے لائک نہیں پھر آپ کی زبان پر یہ بات آجائے کہ اللہ کے سوا کوئی والد کے لائک نہیں پھر آپ تیسری چیز کو تلاش کریں اور وہ یہ ہے کہ آپ کے آزا آپ کے جوارے آپ کے پارس آپ کے جسم کے حصے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرم ورداری میں لگ جائیں پھر آدمی کا ایمان پیدا ہوتا ہے حالانکہ یہاں دیکھیں وہ قرآن جیز کے اندر اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں وَامِنَ النَّاسِمَيْيَكُولُ وَآمَنَّا مِلَّائِ کہتے ہیں قول ان کا یہ ہے تو یہ بات بڑی اہم عقیدے جو آپ نے سمجھنی ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قول کافی ہے اگر آدمی دل سے تصدیق کر لے تو ایمان در بن جاتا ہے دوسرے بڑھتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں دل میں تصدیق ہو اور زبان پر آ جائے تب ایمان والا بن جاتا ہے یہاں پر دیکھیں دونوں چیزوں کے اللہ نفی کر رہا ہے زبان پر آئی بات کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُمِنِنِ یہ ایمان والے نہیں ہیں بالکل ایمان والے نہیں ہیں اور یہ سورہ منافقوں اللہ فرماتا ہے سوٹھائیسوے بارے میں اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ اَقَالُنَا شَدُوِنَّا قَلَىٰ رَسُولُ میں منافق آپ کے پاس آگے کیا کہتے ہیں بیشاوہ اللہ کے رسول ہیں زبان سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ دوائی دیتا ہے ان المنافقین اللہ قاضموں کے جھوٹے ہیں یہ بالکل جھوٹے ہیں اس لیے آسے جھوٹے ہیں کہ ان کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نہ کال سے بات بنتی نہ دل سے بات بنتی بات کب بنتی ہے جب دل میں تصدیق موجود ہو زبان کے اوپر اس کی شرح آ جائے اور اس کے بعد آدمی اپنے عمل سے اس کو ثابت کر لیں ورنہ یہاں قرآن کی روح سے اہلِ کتاب کو اگر امیمان والے مان لیں اس منیاد پر کہ وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ناظر شکا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم امیمان والے پھر بھی نہیں مانتے اس لیے کہ ان کا عمل وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرمکتالی سے خالی ہے لہٰذا امیمان کے تین جز یاد رکھیں ایرار سری کمپوننٹس امیمان نمبر ایک کیا ہے دل میں تصدیق کا ہونا مگر امیمان نہیں بنا دے پھر کیا ہے آپ کی زبان سے تصدیق کا برامد ہونا لیکن امیمان ابھی بھی نہیں بنا امیمان کب بنے گا جب آپ کا عمل گوائی دے گا بے شک وہ لوگ امیمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے تو یہ چیز ہے جو آدمی امیمان والا پھر بھی ہے مرنہ اہل کتاب کو بھی امیمان والا باننا پڑے گا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ناظر شدہ ہے آج کا بدعمل مسلمان وہ بھی کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ناظر شدہ ہے لیکن یہ بدعملی کیوں کر رہا ہے یہ قرآن مجید کو اللہ کی طرف سے منظل سمجھتا ہے لیکن قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ کر اس کو عمل نہیں کر رہا فرمایا فلا تکونن من المترین تو آپ نہ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں آفا غیر اللہ آفا غیر اللہ یہ آگئی کہ یہاں وضاحت ہو گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو فیصلہ کرنے والا نہیں بنایا جا سکتا ہے یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے لئے فیصلہ کرنے کے لئے کس کو اختیار دیا ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات زیر میں رکھیں ہمارے ہاں آئیے نا تقلید کی جاتی ہے لوگوں کی یہ بات بلکہ واضح ہے مسئلے کے لحاظ سے علمی لحاظ سے واضح ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کی تقلید کرنے کا ہوگی بلکہ اللہ نے ہمیں آپ نے نبی علیہ السلام کی اطاع حرما پرداری اور اتفاق ہوگی اور یہ بات آپ کو بھی ماننا پڑتی ہے فزیکلی اس بات کے اللہ نے قرآن مجید کے اندر دو آیتیں چاہت رہی ہیں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے وہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹانا ہے پھر اللہ فرماتا ہے پچیس سو پارے میں جو بھی اختلاف ہو جائے مسلمانوں میں اس کا فیصلہ اللہ تعالی کرے گا اللہ کی وحی کرے گی اللہ کی شمیت کرے گی اس کا مطلب ہے آپ نے کوئی بھی مسئلہ آپ کو پیش آ جائے اس کا حل وہ قرآن و سنت کے اندر پوچھتا ہے قرآن و سنت کے اندر حال مل جائے گا انشاءاللہ اگر نہیں ملتا تو آپ پر عمل فرض ہی نہیں ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو نبی علیہ السلام کے فرمان میں موجود نہ ہو ایک بات ہاں یہ مسئلہ ضرور موجود ہے کہ ہمیں نظر نہ آئے اور آپ کو پتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر چیز موجود ہوتی ہے باہتہ نہیں آتی اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں کسی ایسے آدمی کو جس کو معلوم ہو کہ وہ دس روپے یہ ہوتی اس پہاں پڑے ہوئے اگزیکلی اس طرح ہی ہے کہ اگر ہمیں مسئلہ نظر نہیں آرہا تو ہماری نظروں کا قصور ہے مسئلہ قرآن میں بھی موجود ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا عالم ضرور ہوگا جو آپ کو قرآن سے اگاہ کرتے گا نبی علیہ السلام کے فرمان سے اگاہ کرتے گا لہٰذا حکم فیصلہ کرنے والا یہ سنب اللہ کی نبی کو بنایا جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی پر شہیت نازل کی اس کے بارے میں فرمایا اللہ زینہ آمنہ 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 دیکی اور وہ لوگ ایمان لائے جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل کیا گیا آپ بتائیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا نازل ہوا ہے کتاب سنت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت نازل ہوئی اور قرآن اور سنت جو ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے اندر ہر چیز آگی تو جو فقہ ہے وہ بھی اصل میں فقہ القرآن والا حدیث ہے یعنی کہ فقہ کا مطلب تھا دین کو سمجھنا تو یہ بات یاد رکھیں علمی طور پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام آمد بن حمکل رحمہ اللہ اسے طرح امام ابنragen ابن قیم اور بڑے بڑے جیز علماء رحمہ اللہ علیہ و جرہین یہ تمام لوگوں نے جو بھی مسئلہ نکالا ہے قرآن اور سنت سے نکالا ہے کیا نہیں نکالا ہے تو قرآن اور سنت سے نکالا ہے تو قرآن اور سنت ضروری بھی موجود ہے اس کا مطلب ہے آج بھی ہم قرآن و سنت سے مسائل نکال سکتے ہیں استحراج اس پر کر سکتے ہیں مگر اس کے لئے آدمی قدر ایبیلٹی موجود ہو قرآن و سنت کی ایبیلٹی سے واقع ہو تمام علوم سے واقع ہو یہ دعای علم قرآن ضروری ہے ہر حال حکم فیصلہ کرنے والی ذات وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اللہ نے مطاقت اور وہ صرف اپنے ربی علیہ السلام کیلئی ہے کہ آپ کو یہ منصف ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں گے اور آپ کے ذریعے اس کی تفسیر کروا ہے تو اگلی آیتوں نے اگلے اپتے پڑھیں گے میں اس کا تجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ آج نکرہ قرآن مجھے کام ہے اور میں وطم مت کریموتا ربی کا صرف ہوں آپ کے رب کے قلمات سچائی اور انصاف کے لحاظ سے کامل ہیں اور اس کے قلمات کو لا مبدل علی قلمات اس کے قلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے وہ وہ سمیع العلین اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے اور کوئی اللہ کے اصولوں کو تبدیل کرنے والا بھی ہے یہ آپ کا آج کا سمر یہاں تک ہے ابھی دو تین منٹ ہیں مارے پاس تو اس میں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے کہ آج ہماری کلاس چاریس منٹ کی اور یہ میں آپ کے ساتھ دو چیزیں گروپ میں شیئر کروں گا اور وہ آپ لازمی سورہ انام کی دو تین سلائیڈز دو تین منٹ شیئر کروں گا وہ آپ کے پاس سیف کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پیپر دینے میں آسانی ہوگی شاید ہے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ اللہ خیر بارک اللہ